جی کریٹرز آج ہم آج کے لیکچر میں ایک ایسے اے آئی ٹول کے بارے میں پڑھیں گے جس میں کہ آپ کو ڈیلی ایک ہزار تک ایمیج بنانے کی فری ایمیج بنانے کی فیسیلیٹی ہے اور فل کمیشل رائٹ کے ساتھ اب ان ایمیجز کو اپگریڈ کر کے اپسکیل کر کے کہیں بھی فائیور پر یا سٹاک سائٹس پر جو ہم نے ڈسکس کی تھی سیل کر سکتے ہیں اور اس میں کافی سارے بیس موڈل کی آپشنز موجود ہیں جس میں سٹیبل ڈیفیون کی ورزین اور ایک لیٹسٹ سٹیبل ڈیفیون ایکسل کی آپشن بھی موجود ہے ساتھ میں اس میں جنریٹیف فل جو ہم نے فائیور پلائی میں دیکھتی تھی آپشن وہ بھی موجود ہے جس سے آپ اپنے ایمیجز کو امنٹ بھی کر سکتے ہیں ان میں تبدیلیاں لاسکتے ہیں ان میں اپنی مرضی سے ایڈیشنز اور ریموول کر سکتے ہیں تو یہ زبردست ٹول ہے with commercial rights ہزار ایمیجز بنانے کی آپ کو سہولت دے رہا ہے تو یہ آپ کے لیے آپ کے سارے problems کو solve کر دے گا سب سے پہلے آپ نے playground ai.com پر ذاکر گونگل سے اپنے جی میل اکاؤنٹ سے جوائن کر لینا ہے یہ سامنے آپ کو interface open ہوگا down arrow press کریں گے تو آپ کو یہاں options نظر آئیں گی جس میں create on board کی options پر آپ کلک کریں گے یہاں سب سے پہلے یہ مختلف styles ہیں آپ کے سامنے یہ سارے آپ کو styles اب down arrow جائیں گے جو ہم نے اکثر ان میں سے پڑے ہیں کچھ نئے بھی ہیں جس style میں جس lighting میں بھی آپ نے image create کرنا ہے وہ style یہاں سے select کر لیں گے non کریں گے تو اپنی مرضی سے وہ کر دے گا آپ کے right side پہ stable diffusion جو ہم نے AI base model پڑے تھے یہ ان کی detail ہے پرانے ویرین بھی ہیں اور stable diffusion کا latest excel ویرین بھی ہے ڈالی کی option بھی ہے لیکن ڈالی کی پرو میں ہے اس کے نیچے یہ canvas size جو AIR ratio کے ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد prompt guidance ہے اس کو آپ جتنی value high رکھیں گے اتنا ہی time زیادہ لے گا اور اتنا ہی detailed image create کرے گا quality بھی آپ set کر سکتے ہیں اگر آپ مناسب رکھیں گے تو time کم لے گا اور شروع میں آپ کم سے شروع کریں اور seed کو randomize رکھیں گے تو وہ automatically خود ہی چن لے گا یہ values جتنی آپ high رکھیں گے time consuming زیادہ ہوگا اور image اتنا fine بنے گا sampler میں یہ مختلف diffusion sample ہیں یہ technical ہیں آپ ان میں سے اس کو جو auto ہے وہی رہنے دیں یا change کر کے آپ ان کی output دیکھ سکتے ہیں کہ کس sampler سے کونسی output آتی ہے اس کے نیچے number of image ہے کہ آپ ایک prompt سے ایک time میں کتنے image create ہوں آپ ایک یا دو یا تین چار تک دے سکتے ہیں اس کے نیچے private session ہے وہ paid ہے prompt میں آپ یہ prompt box ہے prompt box میں آپ prompt لکھیں گے مثلا میں یہاں prompt لکھ دیتا ہوں deep underwater photography of multi color fish in ocean اس کو glowing ocean glowing fish کر دیتے ہیں تو یہ میں نے generate کیا یہ آپ کے سامنے images show ہو گئے ہیں دو images ان کو آپ یہاں action پر پریس کر کے download بھی کر سکتے ہیں اس کو download کرتے ہیں variant create کر سکتے ہیں یہ download ہو گیا اس کو اب دیکھتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت سا image multi color fish کا بنا دیا دوسرے image کو چیک کر لیتے ہیں اس کو آپ موبائل پہ بھی use کر سکتے ہیں اور اپنے system computer پہ بھی use کر سکتے ہیں دونوں پہ اس کی speed بڑی اچھی ہے براوزر میں اس site کو open کر لیں گے اور آپ دونوں جگہ easily اکسیس کر سکتے ہیں prompt کو تھوڑا change کرتے ہیں multi color کی وجہ blue glowing fish in ocean کر دیا میں نے generate کیا یہ generate ہو رہے ہیں دو image یہ blue color میں generate ہو گیا اس کو download کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے blue color میں glowing fish under ocean کا image create ہو گیا ہے تو اس کا result بھی بہتر ہے stable diffusion کا latest model ہے اس کی آپ یہ ratio even dimension بھی change کرسکے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور prompt لکھتے ہم photo realistic image of پاکستانی young handsome boy studio light یہ میں نے generate پہ press کیا یہ generate ہو رہا ہے یہ generate ہو چکا ہے اور میں نے اس کو prompt کو تھوڑا اس کو change کرتے ہیں handsome man کر رہا ہے sitting on sofa studio light نے generate پہ press کیا تو آپ کے سامنے یہ دو image create ہو گیا ہے ان کو download کر کے چیک کرتے ہیں studio light میں یہ بڑے ڈیٹیل ڈیمج آپ کے سامنے ہیں پاکستانی ڈریسنگ ہے اب ہم پاؤنٹر آف پاکستان قائد عظم کا image create کر کے دیکھتا ہوں محمد علی جناح generate کیا یہ اس نے یہ قائد عظم کا image اپنی طرف سے create کر کے دے دیا اب یہ میں نے ایک image download کر کے اس کو یہ نکالا ہے اسی طرح یہ prompt دوبارہ ایک دیتا ہے photo realistic image off spelling میں نے یعنگ کے color لکھے ہیں پھر بھی اس نے image create کر دیا ہے اب اس میں یہ face restoration کی option ہے جس سے آپ اس کے face کو restore کر سکتے ہیں جس سے اگر وہ face find نہیں آرہا تو restore کرنے سے وہ اس کو find کر دے گا یہ دیکھیں وہ download کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس پہ اپنا image upload کر کے یہ نیچے آئیں گے تو option ہے upload کی یہاں سے آپ اپنا image upload کریں یہ میں نے ایک image upload کیا ہے اب اس image کو change کرتے ہیں یہ میں نے brush لیا ہے mask add کیا ہے یہ تھوڑا سا tumble کرتا ہے laptop کے mask لگائیں گے اور add greenery میں نے لکھ دیا ہے یہ اب یہ greenery add کر رہا ہے یہ اس نے پیچھے background میں greenery add کر دی تو آپ اس میں flowers بھی add کر سکتے ہیں background اپنی مرضی کا کوئی بھی دے سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے generative fill firefly میں پڑا تھا تو اس میں بھی generative fill کی option ہے جو آپ اپنے images چاہے آپ playground سے create کر کے یا کسی بھی app میں کسی بھی tool سے create کر کے اس میں اسے amend کر کے اپنی مرضی کی changes کر سکتے ہیں تو یہ tool آپ کے لئے بہت helpful ہوگا آپ daily کی one thousand images بہت زیادہ images ہوتے ہیں quality بھی بہت اچھی ہے آپ skill مزید بھی کر سکتے ہیں وہ آج اس کا tool میرے خیال آپ کے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا آپ ان کو commercial rights بھی آپ کے پاس available ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں تو آپ اس tool سے فائدہ اٹھائیں شکریہ